ربیانا نزل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی آج سترمہ روزہ ہے اس دن سترمہ روزہ یوم بدر ہے آج جمعہ تو نہیں ہے بدھ ہے لیکن جنگ بدر غزوہ بدر یہ سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا بارہ رمضان المبارک کو آپ مدینہ سے نکلے اور سترہ کو یہ بہت عظیم الشان مارکہ رونو ما ہوا جس میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی غیبی تعیید کو ظاہر فرمایا اور اہل ایمان کے حق پر ہونے کو مدلل فرمایا اور قریش مکہ جو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے اس کی غیبی مددیں دکھاؤ دکھاؤ تو اللہ نے بدر میں اس طرح نظام بنایا کہ یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو صفیان کا چالیس آدمیوں کا قافلہ تھا اس کو پکڑنے اور ان کا مال ضبط کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے تین سو تیرہ اور یہ عجب مناسبت اور موافقت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں پھر انبیاء میں رسول رسول تین سو تیرہ ہیں اور جنگ بدر کے صحابہ بھی تین سو تیرہ ہے یہ مناسبت میرے اللہ نے قائم فرمائی اور جیسے انبیاء میں رسول سب سے آرہا اور سب سے افضل ہیں ایسے ہی جنگ بدر کے صحابہ تین سو تیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ان تمام میں افضل ہیں بلکہ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جبریل نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ بدر کے شریک ہیں وہ سب سے افضل ہیں تو جبریل نے ارز کیا یا رسول اللہ ملائکہ میں فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ ساتھ آسمان کے فرشتوں میں سب سے آلہ اور سب سے افضل فرشتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک موجزاتی مارکہ بنایا ظاہر فرمایا سارے لشکر میں دو گوڑے تھے آٹھ تلواریں تھیں ساٹھ نیزے تھے اور سامنے تین سو سوار تھے سات سو تلواریں تھیں سب نیزہ بردار تھے تیر انداز تھے پورے کیل کانٹے سلے سرو کر آئی تھے اور یہاں پتا ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے تو جب جمع آمنہ سامنہ ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سرائے لی کہ بھئی اب بتاؤ اب کیا کیا جائے تو ابوکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ فرمائیں کے اسی کے مطابق آپ نے پھر دوبارہ فرمائے بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو عمر رضی اللہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ حکم فرمائے پھر آپ نے کہ بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو اس پر سات بن معاذ رضی اللہ نے کھڑے ہوئے یہ انصاری صحابی ہیں مدینہ کے تو کہیں لگے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہماری رہے لینا چاہتے ہیں مدینہ والوں کی تو یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کتابے ہیں سالم من شیطہ وحارب من شیطہ آپ جس سے آپ ہمیں لڑائیں گے لڑیں گے جس سے صلح دیں گے جس سے جڑیں گے جڑ جائیں گے جس سے توڑیں گے ٹوٹ جائیں گے آپ ہمیں حکم دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آگے بڑھ کے ہوں گے اور ہمیں سے ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہوگا آپ ہمیں فرمائیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم تو جائیں گے برکہ قیمات تک اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ ہونٹ دوڑاتے چلے جاؤ ہم دوڑاتے چلے جائیں گے آپ کا شیرہ کھل گیا ساد بن مارس سے پہلے ایک اور صحابی ہیں ان کے بات یاد آگئی مقداد بن اسود رضی اللہ نے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں بار بار جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے ہم تو یہ بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ چلیں آپ کا رب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آگے بھی ہوں گے پیشے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اور آپ پر قربان ہوں گے ہم شہدہ میں سب سے افضل شہدہ ہیں اور شرقاء بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے بدر کے شریک صحابہ کو یہ فرمایا ہے افعلو ما شئتم فینی قد غفرت لکم کہ اے اہل بدر جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخش فرما دی ہے یہ صرف اس تین سو تیرہ کے مجموعے کو یہ دولت حاصل ہے اور پھر ایک اور گواہی میرے اللہ کے نبی کی جو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے لشکر کی قسم پرسی دیکھی اسباب کی قلت اور سامنے اتنا لشکر جرار تو آپ نے مسلح بشا لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا اور ایک بات کو بار بار دور رہا ہے اللہ اکبر اے میرے رب اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیری بندگی کبھی نہیں ہوگی اللہ اکبر اے میرے رب اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے لن تعبد کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگی کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہوگی اتنی بڑی گواہی آدم کی نسل میں آج تک نبیوں کے بعد کسی کے لیے نہیں دی گئی جتنی بڑی گواہی میرے اللہ نے کہ نبی نے ان صحابہ کے بارے میں دی کہ لن تعبد پھر میرے مالک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو شرقاء بدر وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جن کی ذریعے سے تاریخ کا رخ مڑا جن کو اللہ کی طرف سے سب سے عالی ہونے کی خوش خبری ملی جو مرضی کریں بخشش کی خوش خبری ملی آج کا دن میں بیٹھا تو اعتقاف کی بات کرنے کے لئے تھا لیکن ایک دم وہ سترہ تاریخ یاد آئی تو میرا خوبصورت تاریخ دی ہے اور ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اپنے نبی سے واقف نہیں اس کے صحابہ سے واقف نہیں اللہ تعالی نے جیسے نبیوں کو چنا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آپ نے فرما اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد انہیں تنز تان تشنی کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا اور ان کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بغض قرار دیا اور اس میں یہ بدری صحابہ سب سے عظیم سب سے آلہ سب سے برتر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ تین سو تیرہ کے ذریعے سے ایک ہزار کو شکست ہوئی لشک رام نے سامنے تھے اور اللہ کے نبی جھوپڑی میں جس کو عاریش کا آج کل وہاں ایک مسجد ہے مسجد عاریش بہت فرما تھے اور صدیق ننگی تلوار لے کر پہرہ دے رہے تھے اور اللہ کا نبی روتے جا رہے تھے ساری رات رو رو کے گزار یہاں تک صدیق اکبر نے اکر آپ کو پکڑ لے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ کی مدد آگئی اللہ کی مدد آگئی تو میدان جنگ جب سجا ہے تو ایک ہوا کا بگولہ اٹھا تو علی رضی اللہ نے پوچھا یہ ہوا کیسی ہے یہ جبریل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے پھر دوسرا بگولہ اٹھا تو انہیں پوچھا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے ایک ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ اتر اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ مَنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِ فِي کہ جب تم تڑپ رہے تھے مجھے پکار رہے تھے تو میں نے لبیق کہا قریش ایک ہزار تھے میں نے ایک ہزار فرشتے بھیج یہ فرشتے جو میں نے اتارے ہیں مدد تو تمہارے اللہ کی ہے یہ تو ہمارے حوصلہ افضائی کے لئے یہ تمہارا دل جمانے کے لئے اتارے ہیں باکہ اصل مدد تو اللہ کی ہے اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوتی ہے یہ ملائکہ سب سے افضل ترین ملائکہ ہے اور پھر ایک اور یہاں اہل بدر کی کرامت اور ان کی شرافت اور عزت ہے پہلے بھی فرشتے اترے انبیاء کی مدد کے لئے لیکن کبھی فرشتوں نے فیزیکلی باقاعدہ تلوار نہیں اٹھائی لڑا ہی نہیں لڑی صرف آکر روپ پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دشمن میں لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں تلواریں اٹھا کے لارہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو چونکہ ان کو لڑنے کا پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ تعالی ان کو طریقہ بتا رہا ہے لڑائی لڑنے کا فضربو فوق الاناق غضربو منہم کل بنان کہ اللہ تعالی ملائکہ سے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا تلوار کا وار ہونا چاہیے گردن پر گردن سے خطہ ہو تو انگلیاں کٹ دو تک ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ آدمی بیکار ہو جائے یا ان کو جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالی سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو عطبہ اور شیبہ اور ولید عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ ولید اور عطبہ باب بیٹا شیبہ بھائی تین عرب سردار نکلے قریشی تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے روانہ فرمائے عبداللہ بن رواہ معاذ اور معوض بن نافرہ رضی اللہ تو بڑا اکڑا و کفر تھا قریش کا عطبہ کہنے لگا جب یہ سامنے آئے تو عطبہ نے کہا کون ہو کہ ہم مدینہ والے ہیں تو عطبہ نے زور سے نعرہ لگا ہے کہ محمد اخرج الینا اکفاء کہنے کہ تم شریف لوگو جاؤ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہماری برادری سے لڑنے دو ہماری قوم سے لڑنے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری قوم ہمارے مقابلے میں لاؤ تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ رسول کے لئے علی اٹھو اللہ رسول کے لئے عبید اٹھو اللہ رسول کے لئے عبید غیر معروف نام ہے حمزہ اور علی مشہور ہیں عبید آپ کے تایہ حارس کے بیٹے ہیں عبید بن حارس بن عبد المطلب تو یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے چونکہ لوہے کی ٹوپیاں تھی تو پھر عطبہ نے پوچھا کون ہو آپ میں کا میں ہم حمزہ بن عبد المطلب تم کون عبید بن حارس تم کون علی بن طالب اکفاء کرام اب تھی کو اب ہمارے مقابلے کی ٹکر تو عطبہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ اور ولید اور عبید رضی اللہ اور شیب یہ تین آپس میں آمنے سامنے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے وار میں عطبہ کا کام تمام کر دی علی رضی اللہ نے دو تین ٹکروں کے بعد ولید کا کام کر دیا لیکن اس حصنا میں شیبہ نے عبید رضی اللہ کی ٹانگ کٹ دی وہ گر پڑے تو ان دون حضرات نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا پھر ان کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے اچھو امنے لگ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں بے شک تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں قیامت کے دن بھی یہاں پہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ان کے شیر کا حق میں نے ادا کر دیا ہے یہ ان کا قصیدہ ہے قصیدہ لامیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نوے اشار کا یہ قصیدہ ہے اسی کے اشارے اسی اسی اشار میں نے چند اشار آپ کو بڑھ سنا دی تو ایک شیر اس موقع پہ فٹ آ رہا تھا جو اس وقت شیب ابی طالب میں ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور اسے اکیلہ چھوڑ دیں گے ہاں ہاں ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا تم پہنچ سکتے ہو اس وقت جب ہم سب کی لاشیں اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں گی اور ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے اور ہمارے جسم بوٹی بوٹی ہوں گے اس کے بعد پھر ہم بھی بے بس اللہ چار ہوں گے اس کے بعد تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو تو پہنچ سکو اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تو حضرت عبید نے ارز کی یا رسول آج اس شیر کا میں زیادہ حق دار ہوں اللہ نے ملائف فرشتوں کو اتارا تھا تھوڑی دیر میں ستر ان کے قتل ہوئے باقی بھاگے ستر گرفتار ہوئے اباس رضی اللہ اتنے بڑے قدقے تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے اتنا لمبا قد ان کو ایک مدینہ کے انساری صاحبی ابولیوسر رضی اللہ وہ گرفتار کر کے لارے ان کے ہاتھ باندھ تھے اب ان کا چھوٹا سا قط اباس رضی اللہ اتنے شرمندہ جب آئے نا تو کہنے کہ بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا وہ کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان معلق جس نے میرے ہاتھ چکر چکر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تری مدد کی اس طرح ملائکہ کے اترنے پر اللہ تعالیٰ یہ قیامت تک کیلئے واضح کر دیا کہ جو تم اللہ اس کے رسول کے پورے پورے فرما بردار ہوگئے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگ اب اب ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا ہے ظلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا کہ عمل کردار اخلاق حیاء دیانت امانت صداقت ہر شئے کے جنازے اٹھ گئے درندگی آوارگی فہاشی بے حیائی بددیانتی ظلم ستم جھوٹ نڈیرے ڈال لیے تو ایٹمی طاقت یہاں کیا کر کی کہ عزت اور ظلت آسمان سے آتی ہے ایٹم بنانے سے نہیں آتی عزتوں کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں ایٹم بنانے سے نہیں ظلت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے نہیں لوڈ شیڈنگ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کردار شیڈنگ ہے کہ پورا ملک پورا ملک اخلاقی پستی میں دفن ہو گیا ہے سچ ڈھونڈنے نکلو نظر ہی کوئی نہیں کوئی سچ بولنے والا ملتا ہی کوئی نہیں حیار اٹھ گیا پاک دامنی گم ہو گئی عدل و صدق و امانت و دیانت کتابوں کے الفاظ رہ گئے جس دیس میں انصاف بکتا ہو قاضی بکتا ہو وکیل بکتا ہو اس دیس میں کہاں سے خیر آئے جہاں مریض کو ڈاکٹر ایز کسٹمر ڈیل کرتا ہو کسٹمر آ گیا خیر میں دکھ درد میں کہیں اور چلا گیا میں تو آپ کو بدر سنا رہا تھا عبید رضی اللہ تعالیٰ تین دن کے بعد انتقال ہوا پھر ان کو آگے جا کر ایک جگہ دفن کیا گیا سن دو آزار میں میں ایک عرب دوست کو لے کر اس سیرہ میں پہنچا تھا جہاں عبید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تھی اور وہ بدو تھا تو وہ جانتا بھی دا ویسے تو وہاں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ مجھے قبر تک لے گیا کہ یہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے ایک دفعہ آپ کا اس وادی سے کسی اور وقت میں گزر ہوا تو خوشبو اٹھ مہگ گئی وادی تو صحابہ نے ارز گیا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے تو آپ نے فرما تمہیں خبر نہیں یہاں عبید کی قبر ہے یہ وہاں نواہ تھا سترہ رمضان مبارک دن جمعہ تھا آج بد ہے اپنی تاریخ ضرور پڑھیں اپنے نوی کی سیرت ضرور پڑھیں صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں آپ کے سامنے دین کی خوبصورت شکل آئے گی چونکہ آج فرقہ واریت نے اور تعصب نے اندھا کر دیا ہے آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں اللہ کے نوی کی سیرت پڑھ لیں صحابہ کی سیرت پڑھ لیں آپ پر دین واضح ہو جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفق بخش